یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کے خلاف ملازمین کا اسلامباد میں دھرنا پانچ پہ روز میں داخل ہو گیا سخت موسم اور توفانی بارش کے باوجود ملازمین کی بڑی تعداد شریک وفاق حکومت جب تک بحالی کا اور دیگر مطالبات کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کرتی دھرنا جاری رہے گا حکومت نے پیر کے دن تک کا وقت مانگ لیا اگر پیر کو مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ڈی چوک میں دھرنا چاہے گا شاہد اجمل مسید بتائیں گے شاہد بتائی گا کیا مطالبات ابھی تک مظاہرین کی طرف سے سامنے آئے ہیں جی بلکل یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا دھرنا جو ہے آج پانچ میں روزی جاری ہے اور شدید موسم اور سخت بارش کے باوجود بھی ملازمین جو ہیں وہ اپنے دھرنے میں بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جب تک ہماری بحالی کے احکامات جاری نہیں کرتی اور یوٹلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیتی ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے اور حکومت نے ملازمین سے پیر تک کا وقت مانگا ہے اور پانچ میں روز ہے ابھی مزید اس میں دو روز جو ہیں وہ مزید باقی ہیں جس کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی فیصلہ سنائے جائے گا ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے اور پیر تک ہمیں بحال نہ کیا اور یوٹلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم ڈی چوک میں جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے اور وہاں سے ہم آگے پارلیمنٹ تک جائیں گے صحیح شکریہ شاہد